بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید عزر علی ہوں ناظرین کل ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان کے اندر ایک نئی سیاہ تاریخ رقم کی گئی اور جہاں جہاں ہمائن دلاور صاحب کی جانت سے اپنے مالکوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک تاریخی فیصلہ دیا گیا جس کے بعد مالکوں نے بھی انہیں خوش کرنے کی خاطر فوری طور پر لندن کے ٹکٹس دے دیا اور انہیں روانہ کر دیا لیکن اس اجلت کے اندر جہاں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان سب نے اپنے اپنے فرائز کو بخوبی سر انجام دے دیا یہ بھول گئے تھے کہ وہ عمران خان کے جس کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں یہاں پاکستان کے اندر چاہنے والے ہیں جن کے دلوں کے اندر بستا ہے وہ پاکستانی صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اور سیز کی شکل میں موجود ہیں اور جج ہمائن دلاور صاحب جب لندن ائرپورٹ پر اترے تو ان کو کس طرح گھیرا گیا بے آلیس منٹ تک ائرپورٹ پر کیا کچھ ہوتا رہا اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ اس وقت آ چکی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پاکستان کے اندر ایک خط پکڑا گیا ہے جو کہ باقاعدہ ایک طاقتور ترین شخصیت کی جانب سے ہمائن دلاور صاحب کے نام لکھا گیا تھا انہیں بتایا گیا تھا کہ جناب اس جج صاحب کو ہم نے لندن روانہ کرنا ہے فلان شخص کو نکال دیں اس کو ڈال دیں وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں وہ تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک بات چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب رات کے پچھلے پہر اٹک جیل کے اندر سوئے نہیں ہیں اس کی وجہ کیا تھی تمام تر ڈیٹیلز بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ کیونکہ یہ افواہوں کا وقت ہے عمران خان کے بارے میں مختلف چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں کہ جناب ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی وہ ہو گئی یہ ظلم ہو گیا ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے تو برائے مہربانی جب تک یعنی کوئی ایسا ایتھنٹک بندہ جو آپ کو تمام تر ثبوت تمام تر دلائل پیش نہیں کرتا یا پھر کم از کم اس حد تک وہ اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو کہ ایک بار اپنی خبر کی کسی اچھے سور سے ویریفیکیشن نہ کر لیں ان کی بے شک آپ خبر سنیں بات سنیں لیکن کان مت دھریں ان کی باتوں پر ذرا سنیں جو اصل خبر ہے وہ خبر کیا ہے عمران خان صاحب کی رات کیسے گزری سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس وقت جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں اس کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ اٹک جیل کے اندر اے یا بی کلاس موجود ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے عمران خان کو سی کلاس کے اندر رکھا گیا اور پھر وہاں پر جو یعنی سہولیات انہیں تھی خانی اینک تصوی اور گھڑی وغیرہ جو ہیں معاف کیجئے گا یہ تمام تر اشیاء جو ہیں عمران خان صاحب کو وہاں پر مہیا کی گئے اس کے علاوہ سونے کے لیے کوئی بیڈ نہیں تھا ظاہر سی بات ہے سی کلاس ہے تو وہاں پر نیچے رکھنے کے لیے ایک میٹریس دیا گیا جس پر عمران خان صاحب جو ہے بخوشی لیٹ گئے تھے اب عمران خان صاحب کو جس بیرک کے اندر رکھا گیا تو اس بیرک کا نمبر ہے ایک بٹا دو یہ سی کلاس ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں میڈیکل کی ایک ٹیم بھی آئی عمران خان صاحب کو معینہ کرنے کے لیے جنہوں نے کلیئر کیا کہ عمران خان صاحب الحمدللہ مکمل طور پر صحت مند اور پورے حمد کے ساتھ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں اب جو دوسری خبر ہے وہ کوئی یوں ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے پچھلے پہر جو ہے جیل کے اندر وہ سوئے کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ریٹین ہے کہ وہ تقریباً دو بجے کے لگ بگ جو ہے عموماً اٹھ جاتے ہیں اس کے بعد وہ نماز تحجد ادا کرتے ہیں تسبیح وغیرہ پڑتے ہیں اور نماز صبح کے بعد سوتے ہیں تو اسی لیے یہ بات چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہاں پر جیل کے اندر دو بجے کے بعد سوئے نہیں ہیں اور اس کو مختلف انگلز دیے جارے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھ دوں اب ناظرین گام جو ایک تیسری خبر ہے کہ عمران خان اٹک جیل سے کہیں اور منتقل اور یہ خبر بہت زیادہ جو ہے وہ گردشکار رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً یہ رات کو کوئی ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے لگ بگ ایک آبواہ اڑائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے کہیں اور یعنی اڈیالہ جیل کا اشارہ دیا گیا تھا کہ وہاں کچھ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے منتقل کیا جانا ہے لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ جو گزرشتہ ویلاغ کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کی پی کے لوگوں کی جانب سے جو ریاکشن آیا کیونکہ اٹک جیل وہاں پر قریب ترین مقام ہے اس کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں لیکن عمران خان کو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہیں اٹک جیل ہی رکھا ہوا ہے اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا گیا اب آتے ہیں اس خط کی طرف کے جس نے اصل کرداروں کو ناظرین گام بے نقاب کیا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصل چہرے جو ہیں وہ کھل کر سامنے آزرہ یہ سن لیں پھر میں آپ کو حمایہ دلاور کے معاملے کی طرف لے جاتا ہوں عمران خان کے وکیل ہیں شویب شاہین صاحب انہوں نے یہ خط جو ہے وہ کلیرلی بتا دیا ہے کہ جناب اس کے اندر چھپا ہوا کیا ہے اصل چیز کیا ہے اس خط کے اندر جناب جسٹس آمیر فاروق صاحب نے یہ حمایہ دلاور صاحب کے نام جو ہے سپریم کورٹ کو لکھا تھا کہ یہ جو جہاز یعنی یہ جہاز جو اڑنے والا تھا اس سے پہلے یعنی چار تاریخ کی رات کی خبر ہے اور پانچ کو جج صاحب نے جناب یہ فیصلہ سنایا اور اس کے بعد فوراں روانہ ہوگی اس لیٹر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتایا کہ یوکے کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے ایک میٹنگ ہے تو وہاں ایک جج صاحب کو جانا ہے یعنی ویسے کہنا نہیں چاہیے لیکن بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم پتہ نہیں کس مو سے انسانی حقوق کی اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اپنے ججز کو وہاں بھیجتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے انسانی حقوق جو ہیں وہ کس انداز سے ادا کیے جا رہے ہیں کتنے حقوق دیے جا رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں ہونے کے بعد خیر ایک لیگل معاملہ تھا ان کی جانب سے ناظرین کرام یہ کہا گیا تو فیصلے سے ایک رات پہلے ناظرین کرام انہیں یہ الہام ہوا جسٹس آمیر فاروق صاحب کو کہ وہاں پر ہمائیوں دلاور صاحب کو بھیجنا چاہیے جبکہ یہاں پر اصل کہانی کو یوں ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سید فیضان حیدر صاحب جو جج ہیں ان کو بھیجا جانا تھا ان کا نام اس لسٹ میں شامل تھا کہ جنہوں نے جانا تھا لیکن لاہور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے سوری ان کے کہنے پر جسٹس آمیر فاروق کے کہنے پر ان کا نام کٹ کر وہاں پر ہمائیوں دلاور صاحب کا نام ڈالا گیا کیونکہ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ پورا کر دیا اور پھر ناظرین کرام ان ریکمینڈیشنز کے تاہت جو ہے وہ جہاز کے جس نے فیضان حیدر سید فیضان حیدر کو لے جانا تھا وہ جو ہے جسٹس ہمائیوں دلاور صاحب کو لے کر یہاں پاکستان سے بڑی دھوم دھام سے جشن سے شادیانے بجاتا ہوا روانہ ہوا لیکن جب لندن ائرپورٹ پر اترے تو وہاں پر حالات کچھ الگ تھے اور کلیرلی انہیں بتا دیا گیا کہ جناب آپ نے ائرپورٹ کے اندر رہنا ہے اور یہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں یعنی جو سوشل میڈیا پر اس وقت خبریں چل رہی ہیں جتنا میں ویریفائی کر پائے ہوں جتنا کچھ فوٹیجز جتنی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں ان کے مطابق تقریباً بیالیس منٹ تک بتایا جا رہا ہے کہ جج دلاور صاحب کو ائرپورٹ کے اندر بٹھایا گیا اور باہر جو لوگ جمع تھے ان کی منتیں ترلے کر کے انہیں گھر بھیجا گیا کہ آپ مہربانی کر کے اس وقت چلے جائیں اس کے بعد جو بھی آپ کرنا چاہیں جہاں پروٹیسٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں جو ہے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ ان کا خیال رکھنا ہے تو مہربانی کر کے آپ جو ہے وہ سائیڈ پر ہو جائیں تو ناظرین کام یہ وہ اصل خبر ہے کہ لندن کا جو احوال ہے جس طرح مطلب جج صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا جو چیزیں وہاں پر ہوئیں اور یعنی یہاں پر لوگ تو بڑے خوش تھے کہ ہم نے فریضے سر انجام دے دیا اور یہاں سے جب چلے جائیں گے تو بس معاملات ہی ختم ہو جائیں گے لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ عوام کا اس طرح کا ریاکشن نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر آئے گا اور میں صبح اسرار قرآن صاحب کو سن رہا تھا تو وہاں پر حارون رشید صاحب جائیں وہ انہیں مطلب انٹریو دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جج ہمائے دلاور صاحب جائیں انہیں لندن تو کیا دنیا کے کسی اس کونے میں سکون نہیں ملے گا کہ جہاں پر ایون ایک پاکستانی بھی اوورسیز موجود ہوگا اس لئے وہ دنیا کے اس کونے میں جائیں کہ جہاں پر پاکستانی موجود نہ ہو اور اس کے نتائج جو ہے ہم نے فوراں دیکھ لی یہ تھی اب تک بھی ریٹ سر میں خیال رکھے گا پاکستان زندہ بعد